بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ خریت سے ہوں گے مائی نیم از حکیم محمد امانت علی جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ویوز یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں اور الشفاہربلدوا خانے کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک کیپسول کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں یہ کیپسول بہت ہی مفیترین ہے اور یہ کیپسول دردوں کے لیے ہے وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں اور ساتھ پٹھے پکڑے جاتے ہیں کمر میں درد ہوتی ہے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پڑلی میں درد ہوتی ہے تو اس درد کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے تو آپ یہ کیپسول استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو دردیں پرانی سے پرانی ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے دواخانے میں اس طرح کے مریض آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو دردیں ہیں یہ کافی عرصے سے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دو سال ہو چکے ہیں یہ ہماری دردیں جا نہیں رہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پانچ سال سے پٹھوں کی دردیں ہیں اور ساتھ کمر میں دردیں ہیں گھٹنوں میں دردیں ہیں تو ہم یہی کیپسول ان کو استعمال کرواتے ہیں تو وہ پہلی دوز میں ہی انشاءاللہ سید جابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کیپسول ہمارے دواخانے میں کافی عرصے سے استعمال ہوئے پرانے سے پرانے دردوں کے لئے بہت ہی مفید رین ہیں اور ساتھ ساتھ جن کو درد شٹیقہ کا مسئلہ ہے اور درد شٹیقہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو آپ یہ کیپسول استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو درد شٹیقہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جن کو گٹھیا کی درد ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دردیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ نسخہ آپ نے بنانا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے اچھے ریزلٹ ملے ہیں اور ساتھ ساتھ جن دوستوں کو اور جن لیڈیز کو دردوں کے علاوہ نزلے کی شکایات ہو جاتی ہے زکام کی شکایات ہو جاتی ہے تو یہ کیپسول استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی درد کرے گا اور ساتھ یہ نزلے زکام گلے کی خراش گلے کے لیے ایک بہت ہی مفیترین کیپسول ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور کوئی اس میں سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور یہ ہربل فارمولہ ہے تو چلتے ہیں اس کے اجزاء کی جانب تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بیوز آپ نے ایسا کرنا ہے کچلا مدبر یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے یعنی کہ بزار والا کچلا مدبر نہیں لینا آپ نے یہ کچلا مدبر خود بنانا ہے مدبر خود کرنا ہے اور یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام تو ساتھ آپ نے لینا ہے ہرمل تخم ہرمل یہ آپ نے لینا ہے بیس گرام آس گند نگوری یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام سرنجا شیری یہ آپ نے لینا ہے تیس گرام سرنجا تلخ یہ آپ نے لینا ہے تیس گرام پپلا مول آپ نے لینا ہے تیس گرام اور ساتھ آپ نے لینا ہے زنج بیل یہ آپ نے لینا ہے تیس گرام تو ساتھ آپ لیں گے جیفل یہ آپ لیں گے دس گرام جل وطری یہ آپ لیں گے دس گرام دار چینی یہ آپ لیں گے دس گرام ان سب اجزاء کو آپ نے فائن پاورڈر کر لینا ہے فائن پاورڈر کرنے کے بعد پانسو میلی گرام کا کیپچول خالی لے کر آپ نے اس کو بھار لینا ہے اور یہ کیپچول آپ کے مکمل تیار ہو گیا تو بھی وہ یہ کیپچول آپ نے ایک کیپچول نیم گرم دودھ کے ساتھ چوبہ کو کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد یوز کرنا ہے اور اسی ترتیب سے رات کو کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ کیپچول استعمال کرنا ہے جیسا جیسا یہ کیپچول استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی جو پٹھوں کی دردیں ہیں کمر کی دردیں ہیں گھٹنوں کی دردیں ہیں وہ بھی ختم ہوتی جائیں گی اور ساتھ نزلاز گام کیرہ یہ بھی آپ کا ٹھیک ہوتا جائے گا یہ نسکہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی تو ویبوز اس کے ساتھ ہم آپ سے جازہ طلب کرنا چاہتے ہیں تو ویبوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ و السلام